اسلام علیکم آج ہم چھٹے جماعت کا مضمون سائنس سبخ نمبر دو جانداروں کی دنیا ہے اس سبخ کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہاں پر کیا کیا بتایا گیا ہے جانداروں میں جو خصوصیات رہتی ہے وہ ساری چیزیں دیکھیں یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے اطراف جاندار اور بے جاندار دونوں طرح کے چیزیں پائی جاتی ہے جیسے کہ یہ لڑکا ہے لڑکی ہے یہاں پر پرندے بتایا گئے ہیں درخت ہے چوزے ہے مرگی ہے یہ سارے یہاں پر جاندار چیزیں بتایا گئی ہے اس کے علاوہ بے جاندار چیزیں بھی بتایا گئی ہے جیسے کہ گھر ہے بادل ہے دیوار ہے زمین ہے یہ بال ہے یہ ساری بے جاندار چیزیں بتایا گئی ہیں تو ہمارے اطراف دونوں طرح کی چیزیں پائی جاتی ہے جاندار بھی اور بے جانداروں میں نشورمہ کس طرح سے ہوتی ہے یہ تصویر کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے بچے کی نشورمہ ہو کر وہ بالیخ عورت یا مرد میں تبدیل ہوتا ہے دیکھیں یہ بچپن ہوتا ہے بچپن سے بعد میں جب نشورمہ جیسے ہوتی جاتی ہے تو بالیخ مرد اور عورت میں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں نشورمہ کے زمانے میں خط وزن طاقت وغیرہ میں اضافہ ہوتا ہے تمام حیوانات کے اس طرح نشورمہ پا کر بالیخ ہونے کے لیے پاکسوس عرصہ درکار ہوتا ہے انسان کی نشورمہ کے لیے عام طور پر اٹھرہ سے اکیس برس درکار ہوتے ہیں دیکھیں یہ ایک انسان کی نشورمہ ہونے کے لیے اٹھرہ سے اکیس برس سال لگتے ہیں اب یہاں پر آپ کو ایک تجربہ کرنا ہے دو گملے دیئے گیا ہے گرملا نمبر ایک گرملا نمبر دو اور یہاں پر دو پودے آپ کو لگانا ہے گھر میں اور دھاگے سے باننا ہے یہ ایک تنہ ہوا دھاگہ ہے جبکہ یہ ایک بہت ڈھیلا دھاگہ ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کا مشاہدہ کرنا ہے کہ یہ دونوں پودوں میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے تمام نمبر دو پودوں میں خاص طور پر تنے کی موٹائی اور انچائی میں اضافہ ہوتا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ نمبر دو پودوں میں کس طرح سے بڑھتے ہیں ان کے تنے کے حضاب سے یا تو موٹائی بڑھیں گی یا انچائی یا پھر دونوں پودوں میں بڑھتے ہیں جبکہ بعض میں شاخیں نہیں نکلتی دیکھئے یہ ناریل کا دیکھئے آپ درخت یہاں پر اس کی شاخیں نکلی ہے کیا نہیں جبکہ یہ جو برگت کا درخت ہے اس میں دیکھئے کتنی شاخیں نکلی ہے اس کی تو کسی کا تنہ موٹا ہوتا ہے تو کسی کا لمبا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا ہوتا ہے کسی میں شاخیں نکل جاتی ہے تو کسی میں شاخیں نہیں نکلتی جیسے کہ یہاں بتایا گیا ہے اب یہ جو نبتات ہوتے ہیں تو وہ غزہ کیسے حاصل کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ناشو نوما کے لیے غزہ کی ضرورت ہوتی ہے تو نبطات کیسے حاصل کرتے ہیں یہ تصویر کے ذریعے دیکھئے نبطات میں سورج کی روشنی کی مدد سے غزہ کی تیاری ہوتی ہے دیکھیں یہ جو نبطات ہے یہ سورج کی روشنی حاصل کرتے ہیں اور اپنی غزہ تیار کرتے ہیں کس طرح? زمین سے پانی، غزائی مادے اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائید حاصل کر کے غزہ تیار کرتے ہیں یہ عمل نبطات کے پتوں میں ہوتا ہے پتوں میں خزرہ کلوروفیل کی مدد سے سورج کی روشنی میں یہ عمل ہونے کی وجہ سے غزہ تیار ہوتی ہے دیکھیں یہ جو پتے ہوتے ہیں اس میں کلوروفیل ہوتا ہے یہ یہاں سے سورج کی روشنی آتی ہے ہوا سے یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ بھی لے لیتے ہیں اور زمین سے پانی اور غزائی مادے لے لیتے ہیں اور پتوں میں غزہ تیار ہونے کا عمل ہوتا ہے جو شوائی ترکیب کہلاتا ہے اس عمل کے دوران نبتات آکسیجن خارج کرتے ہیں دیکھیں یہاں سے آکسیجن خارج ہو رہی ہے نبتات کے پتوں میں خزرے کی موجودگی کی وجہ سے وہ ہرے نظر آتے ہیں اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پتے ہیں یہ ہرے کیوں نظر آتے ہیں تو نبتات میں خزرہ ہوتا ہے پتے میں جس کی وجہ سے یہ ہرے کلر کے ہوتے ہیں اور یہ پورا عمل شوائی ترکیب کا عمل کہلاتا ہے جانداروں کا غزہ حاصل کرنا ہیوانات میں خزرہ نہیں ہوتا خزرہ صرف نبتات میں ہوتا ہے وہ اپنی غزہ خود تیار نہیں کرتے دیکھیں یہ ہیوانات جتنے بھی ہے یہ اپنی غزہ خود تیار نہیں کرتے وہ اپنی غزہ تلاش کرتے ہیں بکری، بھیڑ، گھوڑا جیسے ہیوانات گھانس کھاتے ہیں شیر، شیر ببر، جنگلی جانوروں کو کھالیتے ہیں جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ مرگی بتائی گئی ہے یہ گھانس کھالی گے گھوڑا یہاں گھاس کھالیں گا جبکہ شیر گھوڑے کو کھالیں گا اس طرح سے اپنی غزہ حاصل کرتے ہیں غزہ کا استعمال اور اس کی وجہ سے ہونے والی نشنما جانداروں کی اہم خصوصیت ہوتی ہے یعنی کہ جب وہ غزہ حاصل کرتے تو ان کی نشنما ہوتی ہے جانداروں کی تو یہ ان کی ایک اہم خصوصیت میں شامل ہے اب یہاں پہ بتایا گیا ہے تنفس کیا ہوتا ہے جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے آکسیجن جس کرنے اور اس کے استعمال کے بعد جسم میں تیار ہونے والی کارپن ڈائی اوکسائیڈ گیس خارج کرنے کے عمل کو تنفس کہتے ہیں مچھلیاں ساپ چوہے سنڈی جھنگر جیسے ہیوانات میں تنفس کے لیے مقصود آزہ ہوتے ہیں جبکہ نبتات اپنے تنوں اور پتوں پر موجود کھوٹ بینی مسامات کے ذریعے تنفس کا عمل کرتے ہیں دیکھئے یہ ایک پتہ ہے تو اس میں جو مسامات ہوتے ہیں مسامات پائے جاتے ہیں تو ان مسامات کی بینہ پر ان سے تنفس کا عمل نبتات میں ہوں گا یا تو تنے یا پھر پتے سے اور یہ مچھلی ہے تو مچھلی اپنے گل پھڑوں کے ذریعے تنفس کا عمل کریں گی انسان ناک کے ذریعے تو اس طرح سے تنفس کا عمل ہوتا ہے جس میں آکسیجن لی جاتی ہے اب ایک اور خصوصیت ہے اخراج ہیوانات کے جسم میں ہونے والے دوسرے کئی افعال کے دوران بیکار مادے تیار ہوتے ہیں انہیں فاسد مادے کہتے ہیں مطلب کہ جو کام کے نہیں ہوتے ان فاسد مادوں کو جسم کے باہر خارج کرنے کے عمل کو اخراج کہتے ہیں یعنی کہ جاندار جو فاسد مادے جسم کے باہر خارج کرتے ہیں انہیں اخراج کہتے ہیں نبتات میں اخراج کے لیے مقصود آزا پائے جاتے ہیں اور ہیوانات میں بھی اخراج ہوتا ہے تو ہیوانات میں بھی اور نبتات میں بھی نبتات میں بھی اخراج کا عمل ہوتا ہے مثلا نبتات جیسے کہ پت جھڑ کے موسم میں پتوں کا جھڑ جانا تو نبتات پت کے پتوں میں جمع فاسد ماددے پتوں کے ساتھ ہی کیا ہوتے جھڑ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پت جھڑ ہے تو یہاں پہ یہ پتے یہاں سے دیکھیں یہ جیسے کہ ان کے پتے جھڑ گئے ہو نیچے تو یہ پتوں کا جھڑ جانا یعنی کہ فاسد ماددوں کے ساتھ وہ نیچے جھڑ جاتے ہیں جوابی عمل کی صلاحیت بھی جاندار ہو کے خصوصیت ہے آپ نے ایک چوئی موئی کا پودا دیکھوں گے اس کو یہاں پہ تچ کر دو تو وہ بلکل سکر جاتا ہے یا گملے میں اگر ایک پودا تو وہ روشنی کی طرف بڑھتا ہے تو یہ جوابی عمل ہوتا ہے جانداروں میں محرک کے جواب میں مختلف عمل ہوتے ہیں آپ گائیں بھینس وغیرہ کو دیکھیں آپ اگر کہیں چلے جائے تو اچانک کھڑے ہو جائیں گے یا ادھر ویدھر دیکھیں گے یا آپ کو یہ کانگن میں ایک پودا لگا دیجئے اس طرح ساتھ سورج کی روشنی کی طرف وہ اونچہ بڑھتا ہوا نظر آئیں گا یہ بھی جوابی عمل ہوتا ہے اطراف میں ہونے والے واقعے یعنی کہ محرک اور اس کے جواب جانداروں میں جو عمل ہوتا ہے تو وہ جوابی عمل یا رد عمل کہلاتا ہے تو رد عمل کی صلاحیت جانداروں کی خصوصیت ہوتی ہے افضائشی نسل کیسی ہوتی ہے جاندار اپنے جیسے جاندار کو جنم دیتے ہیں کچھ جاندار بچے دیتے ہیں تو کچھ انڈے ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں نبتات میں بینج تنوں اور پتوں کے ذریعے نئے پودے تیار ہوتے ہیں جانداروں کے اپنے جیسے دوسرے جاندار کو جنم دینے کا عمل تولید یا افضائش نسل کہلاتا ہے اور افضائش نسل بھی جانداروں کی اہم خصوصیت ہے دیکھئے یہ پان پرتی کا پودا ہے اب یہ پرندے ہے تو یہ انڈے دے دیں گے گھوڑا بچے کو جنم دیں گا گلاب کی خلم سے نئے پودے لگائے جاتے ہیں اس طرح سے افضائش نسل ہوتی ہے مقررہ عرصہ حیات کیا ہوتا ہے دیکھئے زندگی کے دوران ایک خاص مرحلے پر جاندار افضائش نسل کا فعل انجام دیتے ہیں یعنی کہ ان کی افضائش ہوتی ہے کچھ عرصے بعد ان کے تمام آزا کمزور ہونے لگ جاتے ہیں ایک خاص عرصے کے بعد ان کا عرصہ حیات بھی ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ موت آتی ہے عرصہ حیات ختم ہو گیا مطلب موت آ گئی مختلف نبتات اور ہیوانات کے عرصہ حیات مختلف ہوتے ہیں مثلا کتے کا عرصہ حیات ہے بارہ سے اٹھرہ برس مطلب کہ ایک کتہ ہے تو وہ بارہ سے تو اٹھرہ سال تک زندہ رہ سکتا ہے جبکہ شتر مرخ پچاس برس اور شتر مرخ جو ہے وہ پچاس سال تک زندہ رہ سکتا ہے تو سب کا عرصہ حیات یعنی کہ زندگی جینے کا جو عرصہ ہے وہ مختلف ہے جنوبی امریکہ کے خریف گیلا پیگاز جزیرے پر پائے جانے والے کچھوے کا عرصہ حیات ایک سو ستر برس ہے دیکھئے یہ جو کچھوہ ہے ایک سو ستر برس تک زندہ رہ سکتا ہے می فلائی کا عرصہ حیات ایک گھنٹے سے چوبیس گھنٹے ہوتا ہے اور اس کا ایک گھنٹے سے تو چوبیس گھنٹے تک ہے دیکھئے کتنا فرق ہے دونوں میں اب آپ نے شہد کی ملکھی دیکھی ہوں گی اس کا چھتہ بھی دیکھا ہوں گا تو یہاں پہ اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے آپ نے شہد کے چھتے کے چھتے چھتے حصے یعنی خانے دیکھیں ہوں گے دیکھیں یہاں پر ان خانوں کے ایک دوسرے کو جڑنے سے شہد کا چھتہ تیار ہوتا ہے مکان کی دیوار بھی ایٹوں کے ذریعے بنتی ہے یہ دیکھئے یہاں پر یہ تمام ایٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے دیکھئے وہی چیز ہے نا جب یہ چھوٹے چھوٹے تکڑے مل جاتے ہیں تو یہاں دیوار بنتی ہے تو یہاں شہد کا چھتہ بن جاتا ہے خلیات کی ساخت اب خلیا کیا ہے اور خلیات کی ساخت کیا ہوتی ہے دیکھئے جاندار جن چھوٹے چھوٹے اجزت سے بنتے ہیں انہیں خلیات کہتے ہیں جانداروں کے جسم کے تمام افعال خود بھی نہیں خلیات کی مدد سے انجام پاتے ہیں کچھ جاندار ایک ہی خلیے کے بنے ہوتے ہیں جیسے کہ امیبہ جو ایک خلیے سے بنا ہے تو اسے یک قلوی جاندار کہتے ہیں امیبہ یک قلوی جاندار ہے کچھ جاندار کئی خلیاں سے بنتے ہیں جنہیں کسیر خلوی جاندار کہتے ہیں امیبہ کچھ خود بھی نہیں جاندار یک قلوی جاندار ہے جبکہ انسان گائے چوہا جنگر ہاتھی برگت کا درخ پیاس کا پودا کسیر خلوی جاندار ہے یا خلوی جاندار ہو یا کسیر خلوی جانداروں کی تمام خصوصیات ہر خلیے میں پائی جاتی ہیں دیکھیں یہاں پہ پیرمیشم ہو گیا یہ جنگر کسیر خلوی کبوتر کسیر خلوی ہاتھی کسیر خلوی پیاس کا پودا برگت کا پیر یہ کسیر خلوی ہے لیکن امیبہ اور پیرمیشم یک خلوی ہے تو یہ بھی جانداروں کی خصوصیات ہیں اب آپ کو یہاں پہ ایک معلومات دی گئی ہے کہ قومی محکمِ نباتی سروے اٹھرہ سو نووت اور قومی محکمِ حیوانی سروے انیس سو سولہ آزادانہ طور پر بھاریت کے مختلف حیصوں کی نباتات اور حیوانات کا سروے اور حفاظت کا کام کرتے ہیں ہمیں اپنے اطراف و ایکناک میں کوئی نیا پودا یا جاندار یا حیوان نظر آئے تو ہم اس ادارے سے ربط پیدا کر کے ان کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی جاندار ہے کچھ فائدے مند ہوتے ہیں اور کچھ نقصاندہ تو یہاں پر فائدے مند جاندار بتائے گئے ہیں نباتات گھر میں اور سنتوں میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ میتھی، آلو، بھینڈی، سیپ، کلہ جنہیں ہم کھاتے بھی ہیں ان کا استعمال غزہ کے طور پر ہوتے ہیں جبکہ اڈولسا اور کچھ اور الگ الگ جو نباتات پائے جاتے ہیں حالون، شتاوری تو یہ دوا میں استعمال ہوتے ہیں بھیڑا، ہرڈا تو یہ دواوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ہیوان بھی ہمارے لئے مفید ہوتے ہیں جیسے کہ کتہ، بلی، گائیں، بھیز تو یہ گھروں میں استعمال کے لئے ہم لے لیتے ہیں یہ حفاظت کے لئے یا پاننے کے لئے استعمال میں لیتے ہیں مچھلی، بھیڑ، مرگی کا استعمال ہم غزہ کے طور پر کر لیتے ہیں جبکہ گھوڑا، بیل، اونٹ یہ کاروبار میں فائدے مند ہوتے ہیں کیجوہ کاشتکاری میں بھی بہت فائدے مند ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ مٹی کو اتھل پتھل کر دیتا ہے اب نقصان در کون کون ہوتے ہیں کہ ہمارے اطراف کچھ نہ بتاتی ہے ہیوان یا تو فائدہ دیں گے ہمیں یا پھر نقصان تو اب نقصان میں کون ہے؟ دیکھئے مچھر، مکھی، امراض پھیلاتے ہیں جنگر، چوہے، گھونز، غزہ کو برباد کرتے ہیں یہ چوہا ہے جائے دیکھئے یہ چھپکلی ہے اور کچھ اور ہوتے ہیں جیسے کہ جون ہوتی ہے اور دوسرے جو لاروے ہوتے ہیں جو امراض کو پیدا کرتے ہیں کچھ اقسام، چھپلیاں، زہریلی مکڑی، زہریلے ساپ، بچھوں یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کاٹنے سے موت بھی ہو جاتی ہے ہیوانات کی طرح کچھ نبتات بھی نقصاندہ ہوتے ہیں مصلا کے دیکھئے گاجر، گاجر، گھاس اور گھاس، امربل، کانچکوری، اروی، جیسے نبتات کے پتوں کو ہاتھ لگایا جائے تو ہمیں ہاتھ پہ کھجری ہوتی ہے تو جنگلی جیسے کہ کنہیر اور گھانیری، ناگوار بو ہوتی ہے ان کی کتھورا ایک زہریلہ پودا ہوتا ہے فپند اور کائی کی تیزی سے نشو نمہ سے پانی آلودہ ہو جاتی ہے اگر آپ کو کئی کائی نظر آتی ہے یا فپند ہوتی ہے تو ان کی نشو نمہ اگر تیزی سے ہو تو اس سے بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں خون خار جاندار کون کون سے ہوتے ہیں دیکھئے جنگل میں رہنے والے ایسے ہیوانات جو دوسرے ہیوانات کا شکار کرتے ہیں انہیں خون خار ہیوان کہتے ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں اور دوسروں کا شکار کرتے ہیں مثلا شیر، شیر ببر، بھیڑیا، تینڈوا وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں دوسروں کا شکار کر لیتے ہیں بعض اوقات جنگلات کے ختم ہونے سے یہ غزہ کے لیے انسانی آبادی میں بھی گھوس کر اور بڑے پیمانے پر پالتو جان بھرو اور انسان کو بھی اپنا شکار بنا سکتے ہیں اگر آپ جنگلات کی کٹائی مسلسل کریں گے اور ان کی جگہ کو چھین لیں گے تو یہ شہروں کی طرف آئیں گے اور نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو لائک کیجئے اسے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور اچھے سے اپنی سٹیڈی کیجئے اور اپنی سٹیڈی کیجئے اور اپنی سٹیڈی کیجئے